دس محرم کا سورہ تلو ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہاں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے اور آج بھی امام علی مقام وہاں ان کا روزہ اقدس ہے دس محرم کا سورہ تلو ہوا جس دن اکسٹھ ہجری دس محرم سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوفی فوج کے سامنے آخری خطبہ دیا اس کے الفاظ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو آخری خطبہ دیا کوفی فوج کے سامنے یہ لفظ تھے فرمایا حق کے معاملے میں ہم وقت کے بادشاہ سے نہیں ڈرتے جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس پر چلنے والے سب سے بہترین اور اس کی مخالفت کرنے والے قیامت کے دن خسارے میں نقصان میں ہوں گے پھر اہلِ کوفہ میں بہت سے لوگ تھے نا جنہوں نے خط بھیجے تھے جو خود چل کر گئے تھے اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ یہ مشہور ہے روایات میں ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ آج باقی ہوتا تو تمام عیسائی اس گدھے کی پرورش کرتے اور اس کی حفاظت کرتے تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو تم کو نہ خدا کا خوف نہ رسول کا شرم تم نے خط بھیجے تھے مسلسل مجھے بلایا میں آ گیا تو اب پھر مخالف ہو گئے ہو اب بھی اگر میری مدد کرو اور مجھے قتل نہ کرو بلکہ مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ مدینہ جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ یہ ان کے ضمیر کو جنجوڑا میرے برادران وہ سب خاموش رہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایک کا نام پکارا فلان تو نے خط لکھا فلان تو نے خط لکھا فلان سب کا نام ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ تم نے مجھے اسرار کیا تھا جہاں بلوایا تھا انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی بلائیا ہے بس پھر یہ سن کر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے